آج ہم بات کریں گے سیونگ اکاؤنٹ اور میچل فنڈ اکاؤنٹ میں کیا فرق ہے کون سا اکاؤنٹ سب سے زیادہ منافع دیتا ہے کیا پروفٹ کی پرسنٹیج ان اکاؤنٹس کے اندر ہمیں ملتی ہے اور اپنی انویسٹمنٹ یا اپنی ڈیپوزٹ کی اماؤنٹ اگر ہم ان اکاؤنٹ کے اندر سے جو ہے وہ ویڈرو کرتے ہیں تو کیا کٹوتی ہوتی ہے ان اکاؤنٹ کے اندر سے کتنے پرسنٹ جو ہے وہ ٹیکس کی ڈیڈکشن ہوتی ہے کیا زکاة کٹتی ہے ان اکاؤنٹ کے اندر سے یا پھر نہیں کٹتی اور سال دوہزار چوبیس میں اگر ہم اپنا پیسہ ان اکاؤنٹس کے اندر رکھتے ہیں تو کیا ہمارا پیسہ ڈوب بھی سکتا ہے اس کی ساری تفصیل آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو کو انڈ تک لازمی دیکھئے گا اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن کو آن کر لیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے پاکستان میں بینکس آپ کے سیونگ اکاؤنٹ کو جو ہے وہ منیج کرتے ہیں آپ نے اپنا پیسہ جو بھی سیونگ اکاؤنٹ میں ڈپوزٹ کیا ہوتا ہے بینک جو ہے وہ اس پیسے کو آگے انویسٹ کرتے ہیں اور وہاں سے جو بھی منافع انہیں آتا ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ پرسنٹیج کے حساب سے شیئر کیا جاتا ہے جیسا کہ فور اگزمپل آپ کو بینکس وغیرہ جو ہے وہ بیس پرسنٹ بائیس پرسنٹ پندرہ پرسنٹ اس طرح کی مختلف پرسنٹیجز جو ہے وہ پروفٹ ریٹس جو ہے وہ آپ کو دیتے ہیں بیسیکلی بینک آپ کے پیسے کو منیج کرتا ہے آپ کے پیسے کو انویسٹ کر کے وہاں سے جو ہے وہ پروفٹ جنریٹ کرتا ہے اور آپ کو جو ہے وہ اکاؤنٹ کے اندر سے جو ہے وہ ڈیفرنٹ بینیفٹس جو ہے وہ آفر کرتا ہے جیسے ڈیبیٹ کارڈ کریڈٹ کارڈ اس کے علاوہ مختلف فیچرز جو ہے وہ ای ٹی ایم کے آپ کو آفر کرتا ہے اس کے برعکس جو ہے وہ آپ سے فیسیز جو ہے وہ بینک چارج کرتا ہے جن سے جو ہے وہ ان کا کاروبار جو ہے وہ بینکنگ سسٹم کا کاروبار جو ہے وہ چلتا رہتا ہے اب بات کر لیتے ہیں سیونگ اکاؤنٹ میں رکھنے کے کیا کیا ایڈوانٹیجز جو ہے وہ بینک آپ کو دیتا ہے یعنی کہ آپ اگر سیونگ اکاؤنٹ میں اپنا پیسہ رکھتے ہیں تو بینک کے اندر سے آپ کا پیسہ جو ہے وہ ڈوبتا نہیں ہے آپ کسی بھی ٹائم جو ہے وہ اپنا پیسہ یہاں سے نکال سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو سیونگ اکاؤنٹ کے اوپر ہائیس پروفٹ کی پرسنٹیج جو ہے وہ ملتی ہے جتنا پیسہ آپ نے اگر سیونگ اکاؤنٹ میں رکھا ہے اسی حساب سے جو ہے وہ آپ کو پروفٹ ہر مہینے ملتا رہتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ سیونگ اکاؤنٹ سے پروفٹ جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں تو اس کے اوپر ویڈھولڈنگ ٹیکس جو ہے وہ لگتا ہے اور اس کی ڈیڈیکشن ہوتی ہے اور زکاة کی ڈیڈیکشن بھی ہوتی رہتی ہے اگر آپ جو ہے وہ سی زی فیفٹی فارنٹ جو ہے وہ سمیٹ نہیں کرواتے اگر کروا لیتے ہیں تو زکاة کی اگزمشن جو ہے وہ آپ کو مل جاتی ہے لیکن ٹیکس آپ کا ڈیڈیکٹ ہوتا ہی رہتا ہے اس کے علاوہ ڈیفرنٹ کٹیگری کے سیونگ اکاؤنٹ ہے کچھ جو ہیں وہ آپ کے ٹم ڈیپوزٹ اکاؤنٹ ہوتے ہیں کچھ آپ کے ایف ڈی اکاؤنٹ ہوتے ہیں کچھ آپ کے سرٹیفیکیٹ ہوتے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ پھر کچھ کنڈیشنز جو ہے وہ بینک رکھ دیتا ہے یعنی کہ ایک سال تک جو ہے وہ آپ نے اس سرٹیفیکیٹ کو جو ہے وہ رکھنا ہے اپنے پاس اس میں بھی آپ جو ہے وہ اس سرٹیفیکیٹ کو تڑوا سکتے ہیں لیکن اس کے اوپر مائنر سی جو ہے وہ کچھ کٹوتی کی جاتی ہے بینک کی طرف سے باقی جو آپ کے سیونگ اکاؤنٹ ہیں ان کے اندر اس طرح کا کوئی بھی رول جو ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا اس کے علاوہ اگر آپ کا بینک دیوالیا کر جاتا ہے تو اس کا رولہ بھی پچھلے دنوں جو ہے وہ پڑا ہوا تھا تو اس کو بھی جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کو پاکستان نے کلیئر کر دیا تھا اس کے حوالے سے بھی میں نے جو ہے وہ ویڈیو بنائی تھی اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو آئی بٹن میں آپ کو اس ویڈیو کا لنک نظر آ رہا ہوگا اس ویڈیو کو کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا پیسہ جو ہے وہ بینک میں سو پرسنٹ جو ہے وہ محفوظ ہے اب بات کر لیتے ہیں سیونگ اکاؤنٹ میں پیسہ رکھنے کے کیا کیا ڈیس اڈوانٹیجز آپ کو ملتے ہیں سب سے پہلا ڈیس اڈوانٹیجز تو ہے لو انٹرس یعنی کہ لو پروفیٹ کی پرسنٹیج اور لو پروفیٹ آپ کو ملتا ہے اگر آپ یہی پیسہ جو ہے وہ شیرز وغیرہ میں یا پروپرٹی میں ڈیفرنٹ سیکٹرز میں جو ہے وہ خود انویسٹ کریں تو اس سے زیادہ منافع جو ہے وہ کما سکتے ہیں تو ایس کمپیر کریں ہم ڈیفرنٹ انویسمنٹ سے تو پھر جو ہے وہ سیونگ اکاؤنٹ میں آپ کو پروفیٹ کی پرسنٹیج کافی کم ملتی ہے اس کے علاوہ سیونگ اکاؤنٹ کے اندر آپ کو منیمم بیلنس کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ اس کی کنڈیشن جو ہے وہ ملتی ہے یعنی کہ آپ اگر بیس ہزار یا چالیس ہزار کی اماؤنٹ سیونگ اکاؤنٹ کے اندر رکھیں گے تو آپ اگر بینک کے فیچرز یا بینفٹس انجوائے کر رہے ہیں تو ان کی فیچ سے آپ کو جو ہے وہ چھٹکارہ مل جائے گا اگر آپ ان کی منیمم ایوریج بیلنس سے جو ہے وہ نیچے جاتے ہیں تو پھر آپ کو بینک چارجز جو ہے وہ پی کرنے پڑیں گے اب بات کر لیتے ہیں میچل فنڈ اکاؤنٹ کی تو میچل فنڈ اکاؤنٹ کے اندر جو ہے وہ آپ کا پول کریٹ ہوتا ہے یعنی کہ سب انویسٹرز کا پیسہ جو ہے وہ ایک پول میں اکٹھا کر لیا جاتا ہے اور اس پول کے پیسے کو جو ہے وہ آگے اگر آنٹ کٹگریز یا دیفرنٹ سیکٹر یا دیفرنٹ انڈیسٹریز یا دیفرنٹ کمپنیز میں جو ہے وہ انویسٹ کیا جاتا ہے وہاں سے جو ریٹن آتا ہے اس کو جو ہے وہ ایکولی پول کے انویسٹرز کے درمیان جو ہے وہ دیسٹریبیوٹ کر دیا جاتا ہے اب یہ میچل فنڈ میں پول سسٹم کیوں ہے کیونکہ اگر پروفٹ ہوگا وہ بھی ڈسٹیبیوٹ ہوگا اور میچل فنڈ اکاؤنٹ میں لوس بھی ہو سکتا ہے تو اگر لوس ہوتا ہے تو وہ بھی ایکولی جو ہے وہ ڈسٹیبیوٹ کیا جائے گا انویسٹرز کے درمیان اس کے علاوہ اگر آپ میچل فنڈ اکاؤنٹ کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو کچھ فننشل انسٹیوشنز جو ہے وہ آپ کی انویسٹمنٹ جب آپ کرتے ہیں تو اس کے اوپر انیشلی جو ہے وہ اوپن یا اینڈنگ لوڈ جو ہے وہ چارج کرتے ہیں یعنی کہ ان کی فیس ہوتی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ان کو پیسہ دیا ہے تو وہ آگے آپ کے پیسے کو جو ہے وہ اچھے سے منیج کریں گے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ منافع جو ہے وہ بنا کر دیں گے اگر ہم کمپیر کریں یہاں پر سیونگ اکاؤنٹ کو تو سیونگ اکاؤنٹ کے اندر اگر آپ پیسہ ڈپوزٹ کرواتے ہیں تو وہاں پر کوئی بھی فیس جو ہے وہ چارج نہیں کی جاتی انیشلی بینک کی طرف سے واپس آتے ہیں میچل فنڈ اکاؤنٹ کی طرف میچل فنڈ اکاؤنٹ کے اندر جو بھی پیسہ انویسٹرز کا پڑا ہوا ہوتا ہے اس کو ڈیفرنٹ سیکٹرز یا ڈیفرنٹ انڈرسریز اور ڈیفرنٹ کمپنیز کے شیئرز وغیرہ جو ہے وہ بائے کرنے میں کیا جاتا ہے اور ڈیفرنٹ کیٹیگریز میں جو ہے وہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے اس طرح کی انویسٹمنٹ کو کہتے ہیں ڈیفرنٹ سیکٹرز یا ڈیفرنٹ کمپنیز کے اندر انویسٹ کیا جاتا ہے یعنی کہ ایک طرف سے لاؤس ہو جاتا ہے ایک طرف سے اچھا خاصا پروفٹ ہو جاتا ہے تو آپ کا لاؤس اور آپ کا پروفٹ جو ہے وہ جب سیٹ آف ہوتا ہے تو آپ کو اینڈنگ جو ہے وہ یہاں تو پروفٹ ہوتا ہے یا پھر منیمم جو ہے وہ لاؤس ہوتا ہے ڈیورسی فائے انویسٹمنٹ جو ہوتی ہیں ان میں جو ہے وہ ایک جگہ پر اگر آپ کو لاؤس ہو بھی جاتا ہے تو آپ کا پروفٹ جو ہے وہ کور بھی کر لیتا ہے اس کے علاوہ میچل فنڈ اکاؤنٹ کا جو آپ کا منیجر ہے وہ اپنی منیجمنٹ فی بھی جو ہے وہ آپ کی انویسٹمنٹ کے اوپر چارج کرتا ہے کیونکہ اتنا زیادہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے اور آپ کے پیسے کو جو ہے وہ منیج کرنا ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اتنا زیادہ سٹاف رکھا ہوا ہوتا ہے جیسے میزان بینک جو ہے وہ فنڈز وغیرہ آفر کر رہا ہے تو انہوں نے ایک الگ سے جو ہے وہ ایک کمپنی جو ہے وہ بنا دی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ میچل فنڈ کے اندر ڈیل کرنا ہے اور میچل فنڈ کو جو ہے وہ منیج کرنا ہے تو ظاہر سی بات ہے اتنا سارا سٹاف رکھا ہوا ہے تو آپ کی انویسٹمنٹ کے اوپر جو ہے وہ منیجمنٹ فی بھی چارج کی جاتی ہے بینکس وغیرہ کی طرف سے اور فانینشل انسیٹوشنز کی طرف سے یہ فیز جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے اتنی زیادہ فیز نہیں ہوتی ہے 1% یا 2% ہوتی ہے پیورلی 100% ایکسپیرینس پروفیشنل آپ کے پیسے کو جو ہے وہ منیج کرتے ہیں اور اپنی پریڈکشنز کے حساب سے آپ کے پیسے کو جو ہے وہ انویسٹ کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ منافع جو ہے وہ جنریٹ کیا جا سکے میچل فنڈ اکاؤنٹ کی انویسٹمنٹ کے اندر کیپٹل گین ٹیکس کی جو ہے وہ ڈیڈکشن ہوتی ہے کیونکہ شیرز کے اندر جو ہے وہ اگر آپ پیسہ جو ہے وہ انویسٹ کرتے ہیں یعنی کہ میچل فنڈ والوں نے انویسٹمنٹ کی ہے کسی شیر کے اوپر اور وہ 10 روپے کا ہے ابھی اور اگر آنے والے دنوں میں جو ہے وہ دو تین مہینے کے بعد جو ہے وہ اس شیر کے پرائس جو ہے وہ 12 روپے ہو جاتے ہیں یعنی کہ دو روپے کا گین ہوا ہے تو دو روپے کے گین کے اوپر جو ہے وہ کیپٹل گین ٹیکس جو ہے وہ اپلائی ہوتا ہے اور وہ آپ کا آٹومیٹیکلی آپ کے میچل فنڈ اکاؤنٹ کے اندر سے جو ہے وہ ڈیڈکٹ ہو جاتا ہے جیسے آپ کو جو ہے وہ میچل فنڈ والے جو بھی گین ہوا ہوتا ہے وہ آپ کی انویسٹمنٹ کے اوپر جو ہے وہ شیر کر دیتے ہیں پول کے اندر تو اسی حساب سے جو ہے وہ پھر آپ کا انڈویجویلی جو ہے وہ کیپٹل گین ٹیکس جو ہے وہ اپلائی ہوتا ہے ہاں اگر لوس ہو جائے پھر کیپٹل گین ٹیکس جو ہے وہ اپلائے نہیں ہوگا اس کے علاوہ میچل فنڈ میں اگر آپ کے میچل فنڈ مینیجر نے جو ہے وہ آپ کے بہاپ پر انویسمنٹ کی ہوئی ہے شیئرز میں تو شیئرز اگر ہولڈ کیے ہوئے ہیں تو اس کے اوپر جو ڈیویڈنٹ ہوتا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ڈیویڈنٹ انکم بھی ملتی ہے ہاں وہ میچل فنڈ والے آپ کی ڈیویڈنٹ انکم جو بھی آتی رہتی ہے اس کو جو ہے وہ ری انویسٹ کرتے رہتے ہیں وہ الگ بات ہے کہ اگر کمپنی جو ہے وہ پورلی پرفارم کر رہی ہے تو وہاں سے جو ہے وہ پھر لوس ہو رہا ہے تو پھر آپ کو جو ہے وہ لوس ملے گا انہاریٹن یعنی کہ لوس بھی جو ہے وہ پھر ایکولی ڈسٹیبیوٹ جو ہے وہ کیا جائے گا پول کے اندر اب بات کر لیتے ہیں میچل فنڈ اکاؤنٹ کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کے کیا کیا ایڈوانٹیجز جو ہے وہ آپ کو ملتے ہیں پہلا ایڈوانٹیج ہے ڈیورسیفائیڈ اوٹفولیو یعنی کہ آپ کا پیسہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ 36 قسم کی جگہوں پر جو ہے وہ انویسٹ کیا جاتا ہے وہاں سے اگر ایک جگہ یا دو جگہ سے لوس بھی آ جاتا ہے تو باقی جو 34 جگہیں ہیں وہاں سے اگر آپ کو پرافٹ ہو رہا ہے تو آپ کے لوس کو جو ہے وہ سیٹ آف کر دے گا اور آپ کو ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ اچھا خاصا پرافٹ اپنی انویسٹمنٹ کے اوپر میچل فنڈ اکاؤنٹ میں جو ہے وہ مل جائے گا اس کے علاوہ میچل فنڈ اکاؤنٹ کے اندر اگر کسی کمپنی کے شیرز جو ہے وہ مینیجر نے بائی کیے ہیں آپ کے بحاف کے اوپر تو ان شیرز کے اوپر جو ہے وہ ووٹنگ رائٹس بھی ملتے ہیں وہ ووٹنگ رائٹس جو ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہوں گے یعنی کہ وہ صرف میچل فنڈ مینیجر کے پاس ہوں گے کیونکہ اس ادارے نے اس کمپنی کے شیرز جو ہے وہ بائی کیے ہیں آپ کے بحاف کے اوپر آپ ان شیرز کو جو ہے وہ آن تو کرتے ہیں لیکن ان رائٹس کو جو ہے وہ آپ کو یوز نہیں کر سکتے اس کے علاوہ میچل فنڈ اکاؤنٹ کے اندر فیر پرائسنگ ہوتی ہے اور ایک حساب کر کے جو ہے وہ پھر شیرز کے جو ہے وہ ریٹ رکھے جاتے ہیں اسی حساب سے جب آپ انویسمنٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے وہ شیرز کی پرائسنگ آفر کی جاتی ہے اس کے علاوہ ڈیویڈنڈ کے اوپر جو بھی آپ کو انکم آ رہی ہوتی ہے وہ آپ کی آٹومیٹیکلی جو ہے وہ ری انویسٹ ہوتی رہتی ہے اس کے علاوہ کیا ڈیسڈوانٹیجز آپ کو مل سکتے ہیں اگر آپ اپنا پیسہ میچل فنڈ اکاؤنٹ کے اندر انویسٹ کرتے ہیں ہائی منیجمنٹ فیسز جو ہے وہ یہاں پر ہوتی ہیں اس کے علاوہ آپ کا پیسہ جو ہے وہ ڈوب بھی سکتا ہے یعنی کہ لاؤس بھی ہو سکتا ہے سیونگ اکاؤنٹ کو اگر ہم کمپیر کریں وہاں پر جو ہے وہ آپ کا پیسہ ڈوبتا نہیں ہے ڈوبتا انسنس کے لاؤس ہونا یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ میچل فنڈ مینیجر یا میچل فنڈ کا جو بھی ادارہ ہے وہ آپ کا پیسہ لے کر بھاگ گیا ہے اس کے علاوہ سب سے بڑا ڈیس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اگر فنڈ مینیجر آپ کا پیسہ جو ہے وہ پورلی کئی پر بھی جو ہے وہ ٹریٹ کر دیتا ہے اور وہاں پر جو ہے وہ اچھا خاصہ لوس ہو جاتا ہے تو آپ کا پیسہ جو ہے وہ سارا کا سارا گیا یعنی کہ آپ کو جو ہے وہ ٹوٹلی لوس ہو گیا میچل فنڈ اکاؤنٹ کے اندر کچھ میچل فنڈ اکاؤنٹ ایسے ہیں جو کہ رسک فری ہیں کچھ کے اندر جو ہے وہ موڈریٹ یعنی کہ درمیانہ رسک پائے جاتا ہے اور جو آپ کے میچل فنڈ اکاؤنٹ ہائی رسک والے ہیں ان میں تو پھر ٹوٹلی جو ہے وہ اگر لوس ہوتا ہے تو آپ کا پیسہ جو ہے وہ پھر ڈوب جاتا ہے ہاں اگر آپ نے اسٹارٹ میں انویسمنٹ کرنی ہے تو اس کے بارے میں جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ نے انویسمنٹ کرنی ہے تو ویڈیو کو لاس کا کلاس میں دیکھئے گا میچل فنڈ اکاؤنٹ کے اندر اگر آپ نے انویسمنٹ رکھی ہوئی ہے تو آپ جو ہے وہ اپنا پیسہ اگدم سے نکال نہیں سکتے یہاں پر ہولڈنگ پیریڈ منیمم ایک منت یا تین مہینے یا پانچ مہینے اس طرح سے رکھا ہوا ہوتا ہے تو پھر ہی جو ہے وہ آپ آگے جا کر اگر شیئرز میں انویسمنٹ کیے تو ظاہر سے بات ہے اگر آپ نے بائی کیا ہے ایک سو دس پر شیئرز تو وہ آگے چل کر ہی جو ہے وہ پھر آپ اس کے اوپر گین کر سکتے ہیں اسی لئے جو ہے وہ منیمم پیریڈ رکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ اپنی انویسمنٹ کو جو ہے وہ میچل فنڈ اکاؤنٹ کے اندر ہولڈ کریں تاکہ آپ کا مینجر جو ہے وہ آپ کو پروفٹ بنا کر دے سکے اگر آپ پہلی مرتبہ میچل فنڈ اکاؤنٹ کے اندر اپنا پیسہ جو ہے وہ انویسٹ کر رہے ہیں تو میری گائیڈنس یہ ہے کہ آپ اپنا پیسہ جو ہے وہ رسک فری میچل فنڈ اکاؤنٹ کے اندر جو ہے وہ انویسٹ کریں موڈریٹ رسک اور ہائی رسک والے میچل فنڈ اکاؤنٹ کے اندر آپ اپنا پیسہ جو ہے وہ انویسٹ اسٹارٹنگ میں کبھی بھی مت کرنا کیونکہ آپ کو جو ہے وہ پھر مشکلات کا سامنا ہوگا پھر آپ کو جو ہے وہ ٹینشن ہوگی تو اس میں جو ہے وہ کبھی لوس ہوتا ہے کبھی پروفٹ ہوتا ہے تو آپ کی اگر آپ کو اسٹارٹ میں لوس ہو گیا تو آپ کی تو چیخیں نکل جانی ہیں لہٰذا آپ جو ہے وہ سٹارٹنگ میں ایسے فنڈ میں انویسٹ کیجئے جہاں پر آپ کو جو ہے وہ ایک آئیڈیا ہو سکے کہ میچل فنڈ جو ہے وہ ایکچولی کام کیسے کرتا ہے اور کس طرح سے آپ جو ہے وہ یہاں سے وڈراؤ بھی کر سکتے ہیں فیلال میں کسی میچل فنڈ بینک کی یا میچل فنڈ والے فنانچل انسٹیوشنز کو جو ہے وہ پرموٹ نہیں کروں گا نہ میں آپ کو جو ہے وہ ریکمنڈ کروں گا کہ آپ فلاں ادارے میں جو ہے وہ انویسٹمنٹ کر لیں آپ نے اپنی سوچ اور سمجھ سے جو ہے وہ کام لینا ہے جو انویسٹمنٹ یا جو میچل فنڈ اکاؤنٹ جو ہے وہ آپ کو سوٹیبل لگے آپ نے اس میں انویسٹمنٹ کر لینی ہے نہیں کرنی کوئی ایشو نہیں ہے آپ اپنا پیسا سیونگ اکاؤنٹ میں بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آرہا میچل فنڈ اکاؤنٹ کس طرح سے کام کر رہے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو اگر انفرمیٹیو لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل پر نئے تو چینل کو فوراں سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکس کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ